نحمدہو بنسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی اپنی نیتوں کو جائزہ لیں یہاں کیوں آئے ہیں کیوں بیٹھے ہیں کیا ارادہ ہے کیا چاہتے ہیں آئندہ جب بھی میں کہوں کہ نیت کا جائزہ لیں تو پوراً ایک جملہ دہرائیں وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهُنْ اِلَى اللَّهِ ٹھیک ہے کیا میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اچھی نیت کا معنی کیا ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو لوگوں کی طرف نہیں کہ لوگ اس وقت کیا کہیں گے کیا سوچیں گے لوگوں کی نظر میں میں کیسے لگ رہی ہوں لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ سب باتیں آؤٹ وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهُنْ اِلَى اللَّهِ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو سوچئے کیا اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے محسوس کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ فرشتوں کی مجلس میں میرا ذکر کر رہا ہے کہ میری یہ بندی سب کے ساتھ مل کر میرے ذکر کے لیے یہاں جمع ہے بس یہ خیال آپ کو خوش کر دے اس کے بعد آپ کو ساری گرمی تھکاوٹ ہر چیز گھول جائے گی ہر صورت بخشش کروانی ہے انشاءاللہ اچھے اچھے کام بھی کرنے ہیں دعائیں بھی کرنے ہیں تڑپنا بھی اور رونا بھی اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھے بخش دے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بخش دے تو ہی ہماری نجات اور کامیابی ہے چلی شروع کرتے ہیں یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سوبا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا آپ نے تعداد بھی بتا دی جن تسبیحات کی تعداد نہیں بتائی ان کو تو آپ جیسا چاہیں پڑھتے رہے جن تسبیحات کی تعداد بتائی گئی تو کوشش کرے کہ تعداد یگنتی پوری ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا لَأَن أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا تَلْعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ کہ میں ان کلمات کو ادا کروں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارہ ہے جن پر سورج تلو ہوتا ہے یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں جن جن چیزوں تک سورج پہنچتا ہے چاہے وہ بڑی بڑی بلڈنز ہو سونے چاندی اور جواہرات کے دھیر ہو یا دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی بھی قسم کی ان سب سے زیادہ محبوب مجھے ان کلمات کو پڑھنا ہے اسی محبت کے ساتھ آپ بھی ان کو پڑھئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے اللہ ہمیں بھی ان کلمات کو ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو واقعی خوشی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ تیرا ذکر کرنے والے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر